موسیقی 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 کیا پھر اس کو بڑھا کیا ہے ہم نے تو یہاں پر جو ہے لڑکیاں آئیں گی سیکھیں گی تو ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا وہ اپنے گھروں میں رہ کر بھی کام کر سکتی ہیں یہ بہت اچھا شعبہ ہے اس میں لڑکیوں کو آنا چاہیے اور لڑکیوں کے علاوہ آ لیڈیز جو ہیں ہمارے گھروں میں جو رہتی ہیں رہنے والی خواتین وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی مارکٹ میں جا کے پولر کھولے گا تو آپ اپنے گھر میں لرننگ کر سکتی ہیں تو ہمارے ہاتھوں میری بھی چھوٹی سی کوشش ہے دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے تو اس میں جو آپ کی خواتین ہیں جو آپ کی clients آتی ہیں وہ آپ کے کام سے مطمئن ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی میرے saloon میں بہت سارا رش ہوا ہوئے ابھی مجھے یہی tension ہوئی بھی تھی کہ آپ لوگ آئے ہیں تو میں کہاں بٹھا ہوں آپ کو پھر بھی manage ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ دل میں جگہ ہوں نہیں چاہیے بہت اچھی جگہ بٹھایا ہے آپ نے اور بس اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آنے گا کہ ہم اپنے ہیدراباد کے جو ناظرین نے ان کو بتائیں کہ ایک بہت زبردست ادارہ ہے جو خواتین کے حوالے سے کام کر رہا ہے ان کو ہنر سکھاتا ہے میک اپ کرنا سکھاتا ہے پولر کا کام سکھاتا ہے تاکہ وہ کل اپنے روزگار روزگار بنا سکیں اپنے گھروں میں بھی بیوٹری پولر کھول سکیں اور جہاں جہاں ان کو فیسلٹیز ہو یہ کام کر سکیں اس میں کچھ نیو لے کر آئی ہیں یہ ادارے تو اس طرح کے تو بنتے رہے ہیں ماضی میں بھی اس میں کچھ نیا ہے آپ کے پاس نیو ٹیکنکس ہیں جو ابھی یہ جو ہماری میک اپ میں آ رہی ہیں تری ڈی میک اپس اور پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے لوگوں نے چلا دی ہیں جبکہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میک اپس کی صرف دری ڈی میک اپس ہوتیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نیو ٹیکنکس ہوتے ہیں کلاسک میک اپ ہیں اور جو کہ اس موکی میک اپس ہوتے ہیں انہی کی مرچنگ سے ہم لوگ مختلف کرئیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لیبنیز میک اپ کے حوالے سے آ جاتی ہیں یا آربی کے حوالے سے آ جاتی ہیں میک اپ کے اندر تو بہت ویرائٹی ہے جتنا آپ کریں بہت کم ہے ہم نے اس کو جو لانج کہنا بیسکلی جو ہے یہ ہمیں ہیر ہر سٹائلنگ کے لئے ہم نے کیا ہے کیونکہ ہر سٹائل کی بہت کمی ہے ہاں پر جو ہے عمومن لوگ میک اپ تو کری لیتے ہیں لیکن ہر سٹائل بلکل نہیں بنا پاتے تو ہر سٹائل بہت معنی رکھتا ہے پرسنالیٹی کو بہارنے کے لئے اپنی تو ہم نے اسی وجہ سے اس کو لانچ کے کہ اس میں میک اپ کے ساتھ ساتھ ہر سٹائلنگ بھی تکھائی جائے اچھا ایک سوال آپ سے پوچھوں گا میں جو بڑا آج کل کے جو لوگ ہیں بڑا کومن ہے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پولر کے کام سے دور رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اس کا نام خراب کیا ہوا اس بارے میں آپ کیا ہے میسیج جائیں گے یہ تو ہے کہ ہر جگہ بہت سارے اچھے لوگ تو نہیں ملتے نا کچھ خراب کچھ اچھے سے ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو اس فیلڈ کو خراب کر دیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اپنے آپ کو خود رکھنا بڑھتا ہے لیڈیز جب تک سٹرونگ ہے وہ آگے بڑھ کر کوئی اس کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتا کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ عورت اپنے آپ میں خود ایک سٹرونگ بندی ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اب باہر جائے اور وہ غلط راہ میں چلی گئی لیکن بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو ہماری اس فیلڈ کو گندہ کی ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ سکتے ہیں بلکل اور آپ نے جو بھی پروگرام کروایا اس کی کامیابی کے بارے میں آپ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جو موڈلز تھی ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا جہاں سے بھائی نے ماشاء اللہ ان کی میسیجیں سبا جہاں سے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اس میں اور موڈلز نے ماشاء اللہ آج کل موڈلز اتنا نخرے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جتنی موڈلز بھائی نے مجھے ارنج کر کے دی تھی سب نے میرا ساتھ دیا بہت کوپریٹیو تھی ماشاء اللہ اور ہمارا ایمنٹ بہت لیٹ شروع ہوا تھا اس کے باوجود سب نے بہت کوپریٹ کیا ایمنٹ آوڈینس نے بھی میرے ساتھ کوپریٹ کیا تھا کہ ماشاء اللہ اتنی اچھی ورکشوپ دیئے فاطمہ باجی آپ نے کہ ہم لوگوں کو ذرا فیل نہیں ہوگا کہ ہم اتنا لیٹ ہو گئے اور اتنا اچھا لگا اور بہت اپریشیٹ کیا مجھے سب نے جی ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے دولہن بیوٹی سیلون کی جو آنر ہے ان سے بات کی انہوں نے اپنے ایونٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے ایونٹ میں کس طرح ان کا کس طرح کے معاملات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور بہت کامیاب ایونٹ ہوا اس کے باوجود خواتین کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی انہوں نے بڑا سراع اس پروگرام کو اور بہت کچھ ان کو اور سیکھنے کو ملا دولہن بیوٹی سیلون اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہے ادرباد میں اور ادرباد کی خواتین کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آئیں یہاں سے سیکھیں اور اپنے روزگار کو صحیح کریں بیوٹی پالر کا کام ہرگز ایسا نہیں ہے کہ لوگ اسے بہت سارے لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں لیکن اس میں کچھ غلط نہیں ہے خواتین کو سیکھنے کا خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے اور خواتین بڑھ چڑھ کے آگے اپنے کاموں میں حصہ لیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں جیسا کہ میڈم نے بتایا لیکن کیا ہے انسان کا ذہن اگر خود صاف ہوگا تو وہ انسان دوسرے کے لئے بھی اچھا سوچے گا دولہن بیوٹی سالون کی آنر ہمیں صدق موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کچھ اور میسیج دینا چاہیں گے میری سالون کے جو فرسٹ آنر تھی وہ محمد ربینہ سلیم بھٹی ہیں وہ میری استاد بھی ہیں اور میرے لئے وہ ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی میرا سادھیا ہال میں بھی اس میں ہماری پاس آن لائن تھے وہ لنڈن میں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہوا ہے اس معاملے میں بہت آگے مجھے جانے کے لئے انہیں وہی راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا آپ اس طرح سے اس کو کریں کام کو تو ان کی اس ایکیڈمی کے حوالے سے میری بہت سپورٹ ہے کہ وہ اس میں ہمارا بہت ساتھ دیں گے انشاءاللہ انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی بھی ہے کہ انشاءاللہ میری بیوٹی آٹ ایکیڈمی ضرور کامیاب ہوگی اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا جی ناظرین آپ نے دیکھا دلہن بیوٹی سیلون کا حوال بھی آپ نے جانا اور ہم یہاں پر موجود تھے ان کی آنر کے ساتھ اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیلون ان کی یہاں پر آئی ہوئی خواتین کا کام آپ کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو یہاں پر بھیجیں اور بالکل مطمئن ہو کر تا کہ وہ یہاں پر کام کریں یہاں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں تو دلہن بیوٹی سیلون کا حوال آپ نے جانا بہت شکریہ ہیدراباد نیوز میں اتنا ہی زیب لطیف نیادی کو اجازت دیجئے خدا حافظ